موسیقی آج ملازمہ کی بات کریں گے ملازمہ ایک سکن کنڈیشن ہے ایک پرابلمیٹک ایشو ہے بہت سارے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیرے پہ بلیک کالے سیاہ چھائیاں نشان داکھ دبے یا سپارٹس جس کو ملازمہ کہتے ہیں آج ہم اس ایشو پہ بات کریں گے دنیا کے تقریباً ہر ملک میں رہنے والے ہر ایج کے لوگوں کو ملازمہ ہو سکتا ہے اگرچہ یہ دنیا میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں میں کم ہوتا ہے اور پھر زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا سن ایکسپوئیر زیادہ ہو لازمی بات ہے کہ جہاں جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے ملازمہ آپ کو وہاں زیادہ ملے گا آج کی ہم شارٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ ملازمہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس سے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اور جب ہو جائے تو اس کا مناسب علاج کیا ہوگا اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھئے دوستو ملازمہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو اگر از خود دو سے چار ماہ میں ٹھیک ہو جائے یا آپ کی کسی میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ٹھیک نہ ہو تو یہ زندگی بھر بھی چل سکتا ہے ہماری سکن کے نیچے میلانین نام کی پیگمنٹ ہوتی ہے جس کا کلر سیاہ ہوتا ہے دراصل اس پیگمنٹ کا کام آپ کو الٹرا والیٹ ریز سورج کی مزرشوہوں سے بچانا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ پیگمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو سیاہی کا روح تار لیتی ہے جس کو ہم ہائپر پیگمنٹیشن یا ملازمہ کہتے ہیں یہ پھر ایک ناپسندیدہ چیز ہو جاتی ہے بہت سارے ڈارک سپارٹ بن جاتی ہیں سپارٹس کا کلر ریڈ پی ہو سکتا ہے پنک پی ہو سکتا ہے اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے لیور سپارٹس ہے یا سن سپارٹ ہیں یا ایج سپارٹس ہیں کبھی ہم اس کو گڑڑڑ کر دیتے ہیں ملازمہ کے ساتھ مگر یاد رکھئے کہ ملازمہ کا جو ایریا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے پارٹس تھوڑی جگہ گھریں گے ملازمہ کا ایریا زیادہ ہوگا سو ہاں وی کین ایزلی ڈیفرینشیئٹ ملازمہ فرام ادر سچ کنڈیشنز کچھ ملازمہ وقتی ہوتے ہیں ٹیمپریری مثلاً حمل میں ہو جاتا ہے یا کچھ خواتین اگر کنٹرسیپٹو پلز لے رہی ہیں تو ان کو ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ کچھ اور ہارمونل تھریپی لے رہے ہیں ان کو ہو جاتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور وہ کنڈیشن چلے جانے کے بعد ملازمہ ختم ہو جاتا ہے نہ تو ملازمہ میں کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے نہ خرش ہوتی ہے نہ یہ کوئی چھوٹ کا بیماری ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگے لہٰذا اگر گھر میں کسی ایک کو ہے تو اور فرد کو ڈننے کی ضرورت نہیں کہ یہ ملازمہ اس کو لگ جائے گا ملازمہ کی کئی قسمیں ہیں ایک وہ ملازمہ ہیں جو آپ کے فیس کے اوپر آتا ہے بائی لیٹرل ایدھر چیکس پہ آتا ہے یا چن پہ آتا ہے نوز پہ آتا ہے یا پھر جو سن ایکسپوزڈ ادھر ایریاز ریئرلی ایٹ کمس آن دی ہینڈز آن آن دی شولڈر آن دی بیک آلسو اب ہم اس کی وجوہات کا ذکر کریں تو اگین لائک ایوری ڈیزیز اس کے اندر ایک جنیٹک فیکٹر ہوتا ہے تقریباً تیس سے پچاس پرشنٹ لوگ ایسے ہیں جنہیں ملازمہ ان کا وراثتی ہے نمبر دو سن ایکسپوزڈ والے لوگ جن کا ایکسپوزڈ ریڈیشن کا ساتھ زیادہ تعلق ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف آلٹرا والیٹ ریس سے ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ریپورٹ آئی ہے کہ ایون انفراریڈ یا جو بیچولہ ویزیبل سپیکٹر ہم ہے اس سے بھی ملازمہ ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے اس لیے سن لائٹ تمام کی تمام آپ نے آوائیڈ کرنی ہے تیسری مشہور وجہ ہارمونل ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کنٹرسیپٹو پیلز لینا یا دیورنگ پریگننسی اسٹروجن لیول ڈسٹر بھونے سے ملازمہ ہو جاتا ہے تھائر ایڈ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے اور میں تو بلکہ ہر ملازمہ والے مرد یا خاتون سے یہ کہوں گا کہ اگر ان کا ملازمہ کرانے کو چکا ہے تو سال میں ایک دفعہ کم از کم اپنے تھائر ایڈ کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں بکاز ہائپو تھائر ایڈیزم is very closely linked with ملازمہ اور آخر میں ایک اور وجہ بھی جو کہ بہت ہی important ہے نوجوان نسل کے لیے کہ زیادہ تر LED سکرین پر نظر جمعنا یا ایون یہ جو موبائل ہے سمپل موبائل اس کی سکرین کا زیادہ exposure بھی ملازمہ کو انیشیٹ کرتا ہے یا اس کو بڑھوتری دیتا ہے اب آتے ہیں ملازمہ کے treatment کی طرف تو time tested treatment ہے وہ ہے ہائیڈروکینون لیکن اب دنیا میں خاص طرح پر امریکہ میں ہائیڈروکینون پر پبندی لگ چکی ہے لوگوں نے ہائیڈروکینون پلس 39 پلس low potency steroid اس کو mix کر کے دینا شروع ہے پاکستان میں یہ combination available ہے لیکن بات وہی ہے کہ ہائیڈروکینون is not safe for the skin yes it can be used for shorter period of time آپ اس کو ایک مہینہ دو مہینے استعمال کیجئے اگر اس سے آپ کا ملازمہ نہیں جا رہا ہائیڈروکینون 39 combination سے یا light steer head کے combination سے تو آپ پھر اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیے پھر آپ بھول جائیے کہ آپ کا ملازمہ کسی اور چیز سے ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ یہی ایک strongest winning combination ہے اگر یہ آپ پہ اثر نہیں کر رہا تو کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی آپ کے سامنے چار ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ مارکیٹ میں freely available ہیں time tested ہیں approved by all the skin specialists of the world ہیں اور ملازمہ اور hyper pigmentation اور deep pigmentation کے لیے approved ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی side effect نہیں ہے may be آپ ان کو ہائیڈروکینون سے بھی بہتر پائیں but their safety is confirmed یہ چار چیزیں ہیں آپ سن لیجئے top پہ ہے کوجک ایسیڈ کوجک ایسیڈ ایک زبردست ٹائروسینیز انہیبیٹر ہے یعنی جو میلانوسائٹ ہیں ان کو میلانین پیدا کرنے سے روکتا ہے پھر یہ skin کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے یہ skin کے اندر جو آپ دوسرے کوئی لوشن لگاتے ہیں ان combination with کوجک ایسیڈ ان کو پیرس کرنے میں سہولت دیتا ہے اور سیاہی کو دور کرتا ہے کوجک ایسیڈ یہ الگ سے بھی available ہے اور ان combination with certain other lotions بھی available ہے ایک میں ضرور چیز آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے صرف کریمی اور لوشن ہوتے تھے لیکن آج کل سیرم نام کی ایک چیز آ چکی ہے جو کہ less irritating ہوتی ہے less greasy ہوتی ہے less filthy ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر ان سیرم کو بہت پسند کرتا ہوں ان کے اندر کوئی چپ چپاہٹ نہیں ہوتی easy to apply ہوتی ہیں اور easy to remove ہوتی ہیں اس لئے کوجک ایسیڈ اگر آپ کو سیرم فارم میں ملتا ہے اور ملتا ہے تو آپ وہ ضرور لے لیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے vitamin c vitamin c ایک best antioxidant بھی ہے ایک bleaching agent بھی ہے صرف یہ ہے کہ یہ sun light sensitivity پیدا کرتا ہے اس لئے اگر آپ اپنے freckles اور اپنے ایکزیما یا hyperpigmentation کو دور کرنے کے لئے vitamin c لوشن یا سیرم کے انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ صرف رات کو لگانا ہوگا تیسری نمبر پہ ہے green tea extract یہ بھی سیرم فارم میں available ہے مارکیٹ میں alone or in combination with other medicines یہ ایک natural soothing antioxidant ہے for the skin and very wonderful for their ankles also اور آخر میں جو زبردست چیز ہے arbutin جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ hydroquinone کا ایک بائی پروڈکٹ بھی ہے اور اس سے کہیں زیادہ safe ہے حیرت کے بات ہے کہ دنیا میں hydroquinone پہ جہاں پابندی لگی ہے تو arbutin کے استعمال پہ ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے یہ بھی ایک زبردست قسم کا تیرو سینیز انہیبیٹر ہے نہ صرف یہ میلانین کی پروڈکشن کو روکتا ہے بلکہ جو میلانین آلریڈی بن چکی ہے اور سیہی آ چکی ہے اس کو ریپیڈلی کاٹتا ہے اور ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں یعنی کوجک ایسڈ وائٹیمن سی گرین ٹی اور آر بیوٹین آپ مارکیٹ میں جا کے کسی بھی برینڈ کی سیرم میں آپ سرچ کیجئے میں آپ کسی کا نام لے لینا چاہتا اس فورم پہ لیکن یہ چاروں چیزیں آپ کو کمبینیشن میں مل سکتی ہیں ایک ہی لوشن کے اندر چاروں موجود ہیں اور اگر ایسے مل جائے ایسے ونڈرفول ایک طرح سے یہ آپ کا پہلا علاج ہے اور آپ کا آخری علاج ہے میلانین کا اگر آپ میلانین پگمنٹیشن یا ملازمہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سیفلی تو آپ کے لیے صرف یہی ایک مینن کمبینیشن ہے پہلے نمبر پہ میں کہوں گا آپ اس کو ٹرائی کیجئے اگر دو یا تین مہینے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر آپ رہیے اپنی جلد کی حفاظت کیجئے آپ کی جلد کی سیفٹی اور آپ کی صحت کی سیفٹی آپ کے خوبصورت ہو جانے سے کہیں زیادہ اہم ہے اپنا خیال رکھئے